امیر سادہ دین کی موت کا فرمان یا تو میرے سلجو کچھتات عظیم جد کتالمش اوولو کی یا مرہوم سلطان علاؤتین کی میراز کو جلا بخشے گا یا ہم اس محل میں حکیر کیڑوں کی طرح مار دیے جائیں گے اور یہ کھیل یہیں ختم ہو جائے گا یہ کس طرح کا فرمان ہے سلطان سب کچھ کھو دیں گے ہم کھونے کو بچے ہی کیا ہے والدہ کیا کھوئیں گے ہم اپنی یہ سڑی ہوئی بوسیدہ لاشیں یا اس ملون کے اختیار میں دی گئی اپنی ارواہ کو کھوئیں گے وہ کمزرف ہم پہ آخر کار قابو پاہی لے گا والدہ کیا دکھائی نہیں دیتا آپ کو آخر یہ سب ہوگا کیسے علل اعلان کیا اس ملون سادتین کا سر کلم کرنے دیں گے کیا آپ کو یہ لوگ علل اعلان سامسط کے محاصبے وہ جائے گا فاتح کماندار بن گے لیکن واپس اس کی لاش آئے گی کون ہے وہ کون ہے وہ شخص جس پر آپ اعتماد کر کے اپنی ریاست کو سادتین کے خطرے سے بچائیں گے ارترل سردار اس پر آپ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں سلطان والدہ اب تو اپنی آنکھیں کھولیے ارترل سردار بابا اور ریاست کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہے ہیں اگر میرا بھائی حیات ہوتا تو وہ اپنی آخری سانس تک اسے سلطان بنانے کے لیے لڑتے رہتے ہیں لیکن آپ نے مار ٹالا میرے بھائی کو اب ارترل سردار میری ریاست کے لیے مجھ سے مکمل وفاداری نبائیں گے آپ بھی یا تو میرا اور ارترل سردار کا ساتھ دیں گی سادتین کو راستے سے ہٹانے کے لیے یا تو سادتین ہم سب کو مار کے ہماری ریاست کا تک تو لڑ دے گا فیصلہ آپ کا ہے والدہ اب بتائیے مجھے جس طرح میں ارترل سردار پہ اعتماد کرتا ہوں کیا آپ بھی ان پہ اعتماد کریں گی ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں سلطان تو برترل سردار نے بھیجا ہے پڑھ لیجے اسے سلطان آپ کے بابا کا دیا ہوا سردار اعلیٰ کا منصب آپ نے واپس لے لیا فرمان پر سب مہر بے شک آپ کی ہے لیکن اس پر لکھی تحریر امیر سادتین کی ہے ظاہر ہے کہ اس ریاست پر آپ کے بجائے وہ حکم بنانی کر رہا ہے اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا سلطان یا تو سادتین کو مارنا ہوگا یا پھر آپ کا تخت اُلڑ جائے گا ریاست کو ترجیح دی جائے یا پھر مردہ لاشوں کو اگر آپ مجھ سے اتفاق قریرے کمان ختم کر دوں گا یا پھر بزاتے خود اس کام کو انچان دوں گا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے سلیمان شاہ کا بیٹا ارترل ارترل تنہا آخر یہ سب کچھ کیسے کر پائے گا سلطان معظم پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں ساتھ ہی امیر سادتین جن سے خوف زدہ رہا جن کی وفاداری پہ مجھے کوئی شبہ نہیں حسام الدین کراجہ بھی ہمارے ساتھ ہے ارترل سردار کا مکتوب پڑھنے کے بعد میں نے انہیں خبر بھیجوا دی تھی سادتین جب جنگ سے واپل گے گا وہی اسے جہانم واصل کر دیا جائے گا اس لیے آپ نے امیت کے سفر پر جانے سے گریس کیا اور اسی لیے سادتین کو کونیا سے دور رکھنے کے لیے آپ نے سامسط کے محاص پر بھیج دیا ماف کر دیجئے مجھے آپ پر اعتماد کیے بغیر آپ کے بابا کو مار دیا میں نے کتنی بڑی خلطی کی ہے اندازہ ہو چکا ہے مجھے جان لیجئے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی آخری سانس تک آپ سے وفاد دار اللہ ہم سب کا مددکار ہو یہ یہاں کیا کر رہے بھائی ظاہر ہے کہ سادتین کو پیک نے اپنے سب سے قابل اعتماد آدمی کو بغاوت رکنے کی ذمہ داری دی ہے اردرل کیا تمہیں اب بھی اس کی نیت کے خالق یا تو حقیقت کا ساتھ دینے والا سپاہی ہے یا سادتین کو پیک کے حکم کا مجبور غلام اگر اس کا عمل نیت ٹھیک ہونے کے باوجود بھی یہ رہا تو اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے ہتھیار ڈال دو تم لوگ صرف آٹھ آدمی ہو وہاں ہمارا مقابلہ تم نہیں کر سکتے اردرل سردار میں اپنے ہاتھوں سے جان لوں گا تمہاری ہتھیار ڈال دو بھائی حکم دیس کا سر کلم کر دو میں بات کرتا ہوں اس سے ہر کس نہیں اردرل اسے لگتا ہے کہ تم قدداروں کا ساتھ دے رہے ہو وہ مر کے بھی تمہارا یقین نہیں کرے گا مجھے جانا ہوگا بھائی مجھے بات کرنی ہے کنالب سردار میرے پاس تم سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے میں اچھی طرح جان گیا ہوں کہ تم قددار ہو یہ آپ کیا کر رہے بھائی یہاں سے باہر نکلنے کے لیے تدبیر سوچ رہا ہوں ترکت اپنا حسنہ مضبوط رکھو تو میں صحیح تھا بلکل صحیح تھا میں لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان سب کچھ کرنے کو تیار تھا تم جانتی ہو اس قیمتی ہار پر موجود نگینیں کس کے ہیں میری والدہ مرہومہ کے میں اسے تمہاری زینت منانا چاہتا تھا تم سے جوڑنا چاہتا تھا اپنی والدہ کی یادیں میں نے بھائی کہ اپنی خاتون بنا کر تمہارے اور اپنی نسل کے ساتھ پرسکون زندگی بزر کروں بہت خوش رکھتا میں تمہیں لیکن تم نے کیا کیا تم نے مجھے کچل ڈالا اسلیان میرے دل کو چیر کر رکھ دیا تم نے اس ترگت کی خاتون بن بیٹھی ترگت سے کیا ملا تمہیں آخر ارطل سلجو کیوں کہ مضبوط ترین امیر کو تم نے ہلا کر رکھ دیا اسلیان حالکہ میں حق پر تھا حق پر اب کوئی فائدہ نہیں ہے اسلیان کیا فائدہ ہوگا ایک بات بتاؤ مجھے اب تم میرے پاس کس کی آئی ہو یہاں اپنے گھٹنے دیکھ کر مجھ سے معافی مانگنے کے لئے میری طاقت کا سہارا لے کر ترگت اور ارطل کو مصیبت سے بچانے کے لئے کس لئے آئی ہوئی ہمہ سلیان اپنا قبیلہ ارطل کے ناختم ہونے والے مقاصد سے بچانے کے لئے ترگت لکمہ اجل بننے سے بچانے کے لئے میں آپ سے التجاہ کرتی ہوں میر حضرت میرے قبیلے کو بچا لیجئے کیا یہ ضروری ہے؟ یقیناً ضروری ہے میرے بابا میرے دونوں بھائی سب کے ساب ارطل کی ہرس کی بھیٹ چڑ گئے مدد کیجئے ایک خستہال آجس اور مجبور پر رہن کیجئے جس سے آپ کسی زمانے میں محبت کیا کرتے تھے ارے بابا ارے بابا یہ بھی اچھے سے کہی رہی ہے آپ سے یہاں آپ کی بکشش مانگنے کے لئے آئی ہوں میں آپ ہماری ریاست کے سب سے طاقتور امیر ہیں میں آپ سے التجاہ کرتی ہوں میر حضرت کیونکہ میرے قبیلے کو صرف آپ ہی بچا سکتے ہیں بچا لیچی آمے آمے حضرت آمے حضرت آمے حضرت آمے حضرت آجو آمے حضرت امیر حضرت ایک بہت اہم خبر ہے ٹھیک ہے جاؤ امیر حضرت آمے حضرت خددار سرداران نے ریاست کے خلاف بغاوت کی میں نے ان تمام سرداران کو مار ڈالا لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ارطورل بھی اس خفیہ ملاقات میں شامل ہوا تھا وہ سب بغاوت کی تیاری کر رہے تھے میں جب اس جگہ پر پہنچا تو ارطورل فرار ہو چکا تھا ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والے ارطورل کی موت کیلئے جو ضروری ہوا میں کروں گا سردار اعلیٰ یقوب گنال نہ اب تم میرے قابوں میں آگے ارطورل مسید نہیں بھاگ سکتے مجھ سے تمہیں خوش کر سکتا ہوں اس لحان خاتون ترگت اور ارطورل نے اپنی موت کے فرمان پر خود ہی مار سبت کر دی اب انہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بجا سکتا یہ ہماری کاریاب کر دیا اس نے کہا یہ 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 تم نے کیا کیا ہے یہ کٹ چاہتہ مجھے میں نے تمہاری جھوٹی باتوں میں آکر امیر سادھ تین پر شک کیا جو میرے باپ کا درجہ رکھتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں میں نے تمہارے سادھ کری توس کے خلاف جنگ بھی کی مگر تم غداروں کی خفیہ ملاقات میں شامل تھے اب تم مزید میری آنکھوں میں دھول نہیں جھوک سکتے کیا امیر سادھ تین نے اس ملاقات کے بارے میں بتایا تمہیں بلکل ظاہر ہے سادھ تین صرف محل ہی میں نہیں بلکہ ہر قبیلے میں اپنے پالتوں کو ہڈی ڈالتا ہے ریاست ہے گنار مسردار معصوموں کا خون بہایا ہے تم نے گناہوں میں اضافی کا باعث بنے گا بہت ہو گیا اس ملاقات کی خبر نہیں تھی مجھے لیکن جب معلوم ہوا تو میں انہیں ریاست سے غداری کرنے سے روکنے کے لیے وہاں گیا تھا تم اب بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غلط بیانی کیے جا رہے ہو ارترل سردار میں تم جیسے غداروں پر لانت بھیجتا ہوں سوائے افسوس کرنے کے میں اور کچھ نہیں کر سکتا گنار مسردار حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت سے قاسر ہوتوں میں حقیقت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں ارترل سردار ریاست کو کمزور کر کے سعود میں اپنی ریاست قائم کرنے کی نیت ہے تمہاری کوپیک سلطان کو ختم کر کے پوری ریاست پر قابض ہو گیا یہ دکھائی نہیں دیا تمہیں اسے جرگے میں ہونے والی بحث کا علم ہو گیا تمہیں بہت ہو گئے ارترل سردار بند کرو الزام تراشی تمہاری وفاداری نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے گنار مسردار اگر اپنی حد پار کی تم نے اور میرے بہادروں کو چھونے کی کوشش بھی کی تو تمہاری موت میرے ہاتھوں سے ہوگی گنار مسردار تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ حملہ کریں سپاہیوں کو جانے دو میرے اپنا حساب کتاب خود کر لیں گے ہم تمہارے سپاہی اور تم بھی میرے ہاتھوں یہیں مارے جاؤ گے تو پھر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے تمہارا رسطہ جہنم کا رسطہ ہو کر ترل سردار اوال hex سرکه موسیقی اور یہ اس کے لیے جو کچھ تم نے ارترل اور میرے قبیلے کے ساتھ کیا مر چاہ ساتھ تیر تاکہ ہی دنیا تمہاری وجود سے پاک ہو جائے موسیقی کارال دی 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 کرال 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 دی مجھے امیر سعادت ان سے تمہاری افاداری کی وجہ سے اور کتنے لوگ بھارے جائیں میں تم چیسے پھیڑیوں کے ہاتھوں میں اس لیاست کو نہیں چھوڑوں گاڑ ترل سرتا مجھے مجھے یا اللہ موسیقی 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 بیٹی کیا کوئی سراغ ملا؟ نہیں والدہ اس کی زین کا تھیلا بھی نہیں ہے ظاہر ہے وہ اپنے ساتھ لے کر گئی ہے آلیار صاحب کی تلوار کیا یہاں نہیں تھی؟ یہی تھی وہ تلوار بھی لے گئی یا اللہ میری بچی کو اپنی حفاظت میں رکھنا یہ لڑکی کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں اس کے نیت واضح ہے ارتوک بھائی سپاییوں کی طرف سے خبر آئی ہے کیا انہوں نے دیکھا اسلحان خاتون کو؟ ایک چروائے نے کونیا کی طرف جاتے ہوئے خاتون کو دیکھا تھا کیا وہ خاتون اکیلی تھی؟ بلکل اکیلی تھی اور کالے گھوڑے پر سوار تھی اسلحان خاتون کا گھوڑا ہے یقیناً آپ نے صحیح کہا تھا بلکل اگر اسلحان محل پہنچ گئی اور امیر سادیتی نے اس کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو عبد الرحمان اسلحان خاتون کے پیچھے وہ ان تک پہنچ جانے چاہیے جیسا حکم بھائی دعا کرو کہ سپاہی اسلحان تک جلد پہنچ جائیں یہ کیا کیا اسلحان خاتون؟ موسیقی 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 تم نے بہت فتنے پھیلا لیے اب میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دکی تمہیں جہانم باصل کر دوں گی میں مار دوں گی تمہیں مرچا سامتین مرچا جہانم میں جا مرچا جہانم مرچا جہانم مرچا جہانم موسیقی موسیقی استعاد موسیقی 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 محمد ورسول اس لہاں 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 مرشان مطحوں میں آ گیا ہوں بہتروں کون ہے یہ آدمی یہ ہمارے گارکن سردار ہیں روکو باو انتیر اندازو کون روک شاو سپایو روک شاو کیا میں اندر آسکتا ہوں امیر حضرت امیر حضرت امیر حضرت امیر حضرت امیر حضرت یہ کیا ہو گیا اسلیہ آن آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا امیر حضرت کچھ نہیں ہو سکتا آپ کو سپایو 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 میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں امیر حضرت طبیب کو بلاو جلدی کرو امیر حضرت کائرال دی اسلیہ آن کو اس کی قبیل لے لے جاؤ تجلے کہ میں نے اسلیہ آن کو مارا آپ خود کو ہلکار مت کیجئے امیر حضرت میں کچھ نہیں ہونے دوں آپ کو جیسا میں نے کہا ایسا کرو اسلیہ آن کو اس کی قبیلیں بھیج دوں ترکت اور اردل کو پتا چلنا چاہیے کہ میں نے اسے مارا ہے یہ میرا حکم ہے کائرال دی آپ بے فکر ہو جائیے امیر حضرت میں اس کی لاش کو اس کے قبیلے بھیج دوں گا بس خدا کے لیے آپ ٹھیک ہو جائیں امیر حضرت اس کے لیے آپ کرو سوچ اسے راتم اتمیزوں کا قبیل نہیں میں نے اس کے لیے مر گیا مر گیا مر گیا تو اچھا یار گنال سردار اب مزید سپاہیوں کا خون نہیں بہنا چاہیے میرا اور تمہارا جو معاملہ ہے وہ تیہ کر لیتے ہیں سپاہیوں کا خون بہنے سے روک نہ ہوگا تو معاملہ ختم کیجئے ارترال سردار شکست تسلیم کر لو گنال زد چھوڑ دو اپنی امیر سعادت ان سے تمہاری وفاداری کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہی لوگ مر چکے اب ختم کرو یہ سب میں تم جیسے غددار کے آگے ہاتھیار ڈالنے کے بجائے موت کو ترجی دوں گا ارترال سردار موسیقی 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 اس کے بعد ترکوں سے اب کیا ارادہ ہے تمہارا زمیدار سے بھی غدداری کرو گی تم نے میرے بھائی کو مارا تھا ایرس لیکن زمیدار کے لئے تو اس نے مجھے ترکوں کی قید سے بچایا ان سے کیوں غدداری کروں گی میں میں نے تو تم سے بھی غدداری نہیں کی تھی میرے بھائی کو مارنے کی قیمت چکائی ہے تم نے ہاں میں نے تمہارے بھائی کو مارا تھا لیکن ترکوں نے انہوں نے تمہارے ساتھ گیا کیا ارترال نے تو تمہارا خیال رکھا ترکوں نے تمہیں جگہ دی آرتک صاحب جیسے شکساری کیوں کی ان لوگوں میں میں کبھی بھی گھنمل نہیں سکی مجبور ہو کر ان کے قبیلے میں پناہ لی میں نے انہیں قریب سے جاننے کے لئے مجھے شادی کرنی پڑی تو آرتک سے شادی کر لی کس قدر افسوسناک کہانی ہے تمہاری ماریا لیکن ہمیشہ کی طرح یہ بھی صداقت اور سچائی سے کوسو دور ہے بھارال ہمیں یہ روک نہ ہوگا ہم اس شد کی نیچے دوبارہ ایک ہی مقصد کیلئے ایک دوسرے سے ملے ہیں ارترل کی بربادی کے لئے لیکن میری نگاہیں تم پہ ہی لگی رہیں گی ماریا اگر کوئی غلطی کی اب تو جان لو رہن نہیں کروں گا جہنم میں چلو کہ تمہارس ہمیں گے بھائی رہنیں مجھے مجھے ایک ہم ایسان بھائی بھائی وہ مڑ جاے سالقی وہ بچ گیا بچ گیا تو بھائی اتنا پورا حال کرے گا نا چاہدار کبھی لے گا میرے نا یہ پورا لگ رہا ہے ترگوت کے لیے ترگوت اور سب کے لیے ترگوت تو وہیں بچار آفیس پھار ہو گیا دوسری بار اس کے حال سا ہو گا ایک طرف سے تو میرے کو تو کیا ہی لگ گیا یار یہ لوگا شاہد مار کے نیتا جاتی تو اچھا ہو گیا ہاں بندے ہی اس نے وہ پورا روٹیٹ کر گیا نا ہار تو وہاں بھی گناہ سلطان بھی سننے وہ راضی نہیں ہے وہ بھی سمجھ نہیں رہے ابھی چاہ کرے ابھی عرطل کیا آپشن ہی نہیں ہے عرطل نہیں چاہتا بھولتے ہیں خون بہانہ دیکھیں خون بہانہ سلطان بھی نہیں رہے بندہ تو کرے گیا بہت ترگوت ان کے پاس پیغام بھی مذہب ہوتے ہیں وہ کچھ خبر ہو گر بھی نہیں ہے وہ سلطان سے آ جائے نا کہ میرے مارنے کا حکوم کرے گیا تو وہ پھر ادھا کی کہ وہ تو تو وہ تو ریاست کے ساتھ بفاظ دارے نا اس کو پھر فالو کرنا پڑے گا ستا نہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے تب تک کے لئے ویڈیو کو لائک سبسکرائب سیکھیں گے ریکھیں گے